جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو تھیم ہے وہ ازادی تھیم ہے اس منت کی اور ہم اس شو میں اور اس منت میں آپ کو مختلف پرسنیلٹیز سے ملوارے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی ازادی کے بعد اپنا کانٹریبیشن دیا ہے پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے تو جناب آپ لوگوں سے آگے چل کے اس شکشیت سے بھی ملاقات کرواتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی لاس وی کیسا گزرا کیا 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 کہاں کہاں گئے کیا کیا کھایا کیا کیا پیا اور کس کے ساتھ بھوما گو کہ محرم الحرام ہے لیکن پھر بھی ایکٹیویٹیز جا رہی رہتی ہیں تو اپنے بارے میں ضرور ہمیں بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں جا کے آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور طریقے کار یوں ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے اور سرچ کرنا ہے نئی صبح وہاں پہ آپ کے پاس ہمارا چینل آئیک آس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام نوٹیفکیشنز ہماری ملتی رہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نئی صبح کو سبسکرائب کر لیں گے تو وہاں پہ ریڈیو کی پلیلسٹ ہوگی ریڈیو کی پلیلسٹ ہوگی تو اس میں آپ کو مختلف شوز ملیں گے جس میں کپ شپ شو ہے اور ویکلی ڈوز بھی دھنم ہے اور فن ٹائم بھی شایان ہے تو جناب آپ نے تمام کے تمام شوز سننے ہیں انجوائے کرنا ہے اور ان سے انفرومیشن بھی آسل کرنی ہے ہمارے پاس صرف انٹرٹینمنٹ والے شوز نہیں ہیں بلکہ جو دوسرے شوز ہیں وہ آپ کو نولیج بھی دے رہے ہوتے ہیں تو ضرور سنیں گے نا اچھا میں اب نادیا کو بولوں گا بھائی نادیا آپ بھی بول لیں میں ہی بولتا رہوں گا تو پھر مسئلے مسائل زیادہ بڑھ جائیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ فن ٹائم میں شایان ان کمپنی ہے لیکن شایان ہی شایان بولتا رہتا ہے تو کمپنی کو بھی موقع دیا جائے تو نادیا آپ کیسی ہیں ٹک ٹاک ہیں مزے میں ہیں اور السلام علیکم والیکم السلام شایان اور الحمدللہ میں بلکل ٹھیک جھاک ہوں آپ سے نائے کیسے ہیں جی نادیا الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو میرے سوالوں کا جواب تو دیں لازم نام بھی آپ نے بولا تھا کہ بھائی میں خموش رہی آتی ہوں اور آپ نے پھر بھی جواب دیتا تھا تو آپ کا بہت شکریہ آج بھی اگر جواب دیتے تو مہربانی ہوگی آپ کی نہیں نہیں شکریہ شایان کہ آپ بلکل موقع دیتے ہیں مجھے اپنی بات کہنے کا پورا پورا موقع ملتا ہے اور جیسے کہ آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں لازم ویک آپ نے کیا کیا تو لازم ویک میں نے وہی روٹین کی ایکٹیوٹیز اپنے سارے کام تھے آل دو مہرم الحرام کی چھٹیاں تھیں تو وہ گھر پہ ہی گزرنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا انٹرنیٹ وغیرہ کا ایشو آرہا تھا اور کنیکٹیوٹی کا جو ہمیشہ کی طرح ایسے موقع پر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ فیس کیا بیل یہ تمام چیزیں تو چلتی رہتی ہیں سب سے پہلے میری جانب سے بھی تمام لسنس کو ویری وام ویلکم ٹو فن ٹائم ویچ شایان این کمپنی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ اور اس کا ایک طریقہ جیسے شایان نے آپ کو بتایا کہ آپ یوٹیوب پر جا کر سیچ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ شو میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ ہے فیس بک جی ہاں آپ ہمارے فیس بک آئیڈ www.facebook.com سلاش سب کا ساتھ s a b k a s s a t h کو جا سکتے ہیں اور وہاں شو کے لنک کے نیچے اپنا کومنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا وائس نوٹ یا اپنا میسیج بھی ان باکس کر سکتے ہیں جناب یہ ہے تو نادیا نے بڑا اچھا طریقہ کو بتا دیا میں نے آپ کو صرف میسیج کا طریقہ بتایا تھا لیکن نادیا نے آپ کو وائس نوٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا اچھا نادیا کیوں نہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا تعرف کروائیں اپنے لسنرز کے ساتھ بلکل شایان میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ہماری باتیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں اور لسنرز ضرور جانا چاہیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون سی پرسنالیٹی موجود ہے and I think کہ ہمارے لسنرز بھی ان کی لائف کے بارے میں ضرور جانا چاہیں گے تو definitely آپ ہماری گیسٹ کو انٹریڈیوز کروائیں تو جناب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ساکیب جعوید صاحب اور یہ پیشے سے لائر ہیں لائر نہیں لائر ہے اس پہ فوکس ضرور کی تھی کہ لائر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ریڈیو سے بھی منسلک ہیں اسلام آباد در جو ٹرافک کا ریڈیو ہے اس سے بھی منسلک ہیں اور بھی دیگر بہت سارے کام ہیں جو یہ سارا انجام دے رہے ہیں سوشل ورکر بھی ہیں اور ان سب کو اگر سائٹ پر اگزے جائے تو سب سے بہترین ان کی قولیٹی کی ایک اچھے انسان بھی ہیں تو ساکیب صاحب السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ دیکھیں بہت اللہ علیکم السلام شایان میں بہت کل ٹھیک ہوں اور آپ دونوں کا بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں جگہ دینے کیلئے سر وی آر آنرڈ ٹو ہیو ہیر اور آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اس کا بہت شکریہ سر اپنے لائف کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ شروع سے شروع کریں لیکن ہم لازت سے شروع کریں گے کہ اس وقت آپ جو اپنی سرویسز دے رہے ہیں ہائی کورٹ میں تو وہ کیسی ہیں کوئی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا اور کیسی لائف گذرتی ہے ایک بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے اچھا کیا ہے کہ پہلے اس کو انٹ سے لے کر چلے ہیں دشواری دیکھیں بجلی پیر پرسن کو ہر چیز میں آتی ہے لیکن اگر اس میں حمد ہو تو وہ الحمدللہ اس لائی کی مطلب آپ لوگ جیسے ایک ریڈیو شو کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ریڈیو شو کو بھی آپ ایک بڑے موڈرن بے میں ہوسٹ کر رہے ہیں جو مجھے بہت امپریسیب لگا ہے ایک ایسا شو جو کہ یوٹیوب پہ بھی جا رہا ہے جو اس وقت کی ٹیکنالوجی کی مطابق ہے اور ایسا شو جو کہ مہاں پہ سیو ہو جاتا ہے آپ اس کو پھر کبھی بھی سم سکتی ہیں which is امپریسٹیب تو جب عموماً دیکھتا ہے کہ بندے کو نظر نہیں آتا یا ایسا تو وہ definitely back foot پہ جانے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ آپ کو بس اسے ایک بار تھوڑا سا front foot پہ لانا پڑتا ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کا case ہو جائے گا تو جب تھوڑا تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کرتے ہیں آپ کے fellows بھی ساتھ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسائل جو ہے کم ہو جاتی ہیں Alright sir یہاں میں آپ سے ایک question کرنا چاہ رہی ہوں کہ being a lawyer جب آپ کوئی بھی client آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے judge کرتے ہیں کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے اس کو میں defend کروں گا تو یہ حق پر ہے تو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں نے call چڑھائی ہوتے ہیں اپنے اوپر تو ان call کے پیچھے ان پردوں کے پیچھے جو اصل چہرہ ہوتا ہے وہ آپ کو کس طرح سے پتا چلتا ہے کیا چیز ہے وہ آپ کا نادیا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو lawyers ہیں ہم اس بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک case کو defend کریں گے اس کو پیش کریں گے جو عمل ہے وہ اس بندے کا ہے اور lawyer جب وہ لکھتا ہے اپنے وقالت نامے میں بھی وہ یہ لکھتا ہے کہ میں اس information پہ بات کر رہا ہوں جو تم نے مجھے provide کی ہے لیکن اس سے تھوڑا سا اگر آپ ہٹ جائیں مطلب آپ سب کچھ قانون نہیں ہیں تو ایسا ہوتا ہے sometimes کہ مطلب اب ایک مثال دیتا ہوں ہمارے پاس ایک case آیا تھا شروع شروع میں ایک چور تھا اس نے چوری کی تھی اور وہ چوری اس نے کی تھی ایک ایسی خاتون کے گھر میں جو بیوہ تھی اور اس کی بیٹی کی شادی ہونی تھی تو بات چیت کر کے اس بندے سے آئیڈیا ہو گیا کہ ہاں اس نے کی آئی یہ کام تو اس وقت میں نے اس کو کہا تھا کہ میں بے شکل مجھے کتنے بھی پیسے دے تو یہ case میں نے نہیں لینا کیونکہ تم نے بہت بڑی زیادی کی ایک تو وہ بھیو ہے ایک اس کی بیٹی کی شادی ہے چلو اسے کچھ نہ دے سکنا وہ ایک الگ بات ہے تم نے جو اس کے پاس ہے وہ بھی لینے کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے اسی پیسے سے تم مجھے بھی فیس دوگے تمہاری کوئی مل تو چل نہیں رہی ہے تو اس میں تمہارے ساتھ اتنا ہی گناہگر میں بھی ہو جاؤں گا جو تم مجھے ایک یتیم کے مال میں سے پیسے دوگے تو وہ ایک case تھا جو کہ نہیں لیا تھا مجھے یاد ہے کہ ڈروپ کیا تھا کہ نہیں لینا اور سر یہی چیز ہے جو آپ کو ایک پوزیٹیو انڈ کی طرف لے کے جاری ہوتی ہے آپ کا جو کام ہے اس کو سکسیسول کر رہی ہوتی ہے اچھا سر یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی سر اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا سپیشلائز ایریا کیا ہے لاؤ میں نادیا میں نے سٹارٹ تو لیا تھا کرمینل لاؤ سے لیکن جب لاؤ فرم میں میں آیا تو وہاں پہ پھر مجھے کورپریٹ لاؤ کی طرف چلا گیا اور اب میرا جو اندی جو ایریا فریکٹس ہے جسے آپ پرائیمری ایریا کہہ لیں وہ تو ہے کورپریٹ اور اس کے ساتھ کرمینل لاؤ بھی ہے ویل جناب اسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں اور اپنے جو معزیز مہمان ہیں ان سے مختلف سے سوالات کرتے رہیں گے پیارے پیارے سے مزے مزے سے تو میرے جماع میں ایک سوال آ رہا ہے ساگیب بھئی اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے سوال کروں پھر گو ہیڈ سر کوئی برا جب آ گئے ہیں تو پھر بس ہم بھی لوگوں کو کٹھہرے میں لاتی ہیں آج آپ ہمیں لے آئیں بہت اچھا تھا تینکیو جی تو سوال کچھ یوں ہے ساگیب بھئی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تو یہ کب سوچا آپ نے کہ مجھے ریڈیو کرنا چاہیے اور لسنرز آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی ریڈیو سب کا ساتھ کے جو پائنیرز ہیں جو پیلرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں تو ان کا سفر ریڈیو سب کا ساتھ سے سٹارٹ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ آپ ITP 92.4 FM جو کہ اسلام آبار یا لوگوں نے آپ کو احساس لیا کہ بھائی آپ کی آواز ریڈیو والی وائس ہے آپ جائیں اور شو کریں شایان کی مجھے تھوڑی سی ہنسی اس پیس دی آئی ہے کہ یہ ٹوٹلی ایکسیڈنٹلی ہوا تھا میں یہ سفر شروع ہوا تھا UK سے اور وہاں پہ میں جو ہوں ایک پریزنٹر کے ساتھ کام کرتا تھا آپ کہہ دیں اسسٹنٹ کے طور پہ جو سیڈیز اٹھا کے بوائنز دیتے ہیں نا کہ جو گانا اس وقت سیڈیز سے گانے پلے ہوگا کرتے تھے تو وہ ایک دن چھوٹی کر گئے اور مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ آپ آج شو کریں میں نے کہا مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اس چیز کا میں نے کبھی زنگی میں دھیانے نہیں دیا کہ وہ بولتے کہ مجھے اپنی نوکری سے لینا دینا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بہرحال کہ آپ کریں آپ کر پائیں گے اور وہاں سے بس یہ ایک چیز شروع ہوئی اور بس وہ پھر شروع ہوتے 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 آگے نکلی یہاں تک ماشاءاللہ پھر بیچ میں جس طرح یہ ریڈیو سب کا ساتھ آپ نے ذکر کیا مجھے بہت پیار ہے اس نام سے یہ واقعہ ہی ایک بڑی اس وقت کے گروپ کی دوستوں کی کاوش تھی اور امچنے شروع کروانے والوں نے تو شروع کیا تھا میں ہیڈس آف تو دوست پیپل کہتا ہوں جو آج تک ماشاءاللہ اسلام کو لیے چل رہے ہیں میرا سلام ہے ان لوگوں بہت شکریہ لیکن زاکی بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس پودے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا ہونا تو اس کو پروان جڑتے ہوئے دیکھیں تو پھر بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور بہت سکون میں بھی انڈیڈ بلکل پھر آپ نے یہ اسلامبہ ٹریفک پولیس کا ذکر کیا ہے یہ ایک ایسا ریڈیو ہے جو معلوماتی ریڈیو ہے جیسے اب محرم کے ڈائیورجنز ہیں یہ سارے اس ریڈیو پر آ رہے تھے اس میں ٹریفک کا بھی خاصہ جو ہے عمل داخل ہوتا اس ریڈیو کے ساتھ تو یہ اس میں بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اسلامبہ ٹریفک پولیس پر اچھا سار یہ بتائیے گا کہ آپ کو آج تک ریڈیو کریئر میں سب سے مزے کا یا سب سے ڈیفرنٹ یونیک سا فیڈبیک اپنے لسنرز کی طرف سے کیا ملا ہے یہ ڈیفرنٹ اب کس انداز میں پوچھتے ہیں کیونکہ کچھ طرح ٹریجڈیز بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے ٹریجڈی ہوتی ہیں لیکن بعد میں وہ ایک فن بن جاتی ہے اچھا ہوتا نہیں کہ ہمارے لسنرز جب فیڈبیک دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ایڈ دا سپاٹ بڑی یونیک سی انٹرسٹنگ اور تھوڑا فن کریئی چیز کر دیتی ہے تو وہ مائن میں پیڑا جاتی ہے وہ میرے ساٹھ ایسے ہوا تھا کہ جاننے والی کہنے وہ لسنر سے وہ غزل پڑھا کرتے تھے بہت لمبی تقریبا تقریبا دس بھارہ منٹ کی وہ غزل پڑھتے تھے اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی کیونکہ پروگرام کا ٹائم لیمیٹیڈ ہوتا تھا اچھا اب ایک دن وہ آئے ان کی غزل کے دوران تو میں نے ان کو بہت اٹھایا کہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت اچھا انداز ہے اب وہ فون میں نے اپنی طرف سے بند کر دیا اور مجھے نہیں پتہ چلا کہ فون بند نہیں ہوا تو میرے ساتھ جو پینل اسسسٹنٹ اس کو ہم لوگ کہہ دیں وہ تھے سٹوڈیو انجینئر میں میں نے کہ یہ اتنا لمبا بولتا ہے پہلے تو اس کی پال لینے ہی نہیں چاہیے اور اگر لے لی ہے تو اس کو کٹ کر لوں تو وہ ان کا مجھے دومنٹ بات پھر موبائل پہ فون ہے کہ آپ نے میری کس خوشی میں تعریف کی ہے آپ اپنے الفاظ واپس لیں آن ایر اور وہ جو بات میں نے بعد کی وہ بھی آن ایر چلی گئی فیڈر مجھ سے نیچے ہی نہیں ہوا تو یہ ایسی چیز تھی ایسا ایکسی دنٹ تھا کہ جس کو پھر میں واضح طور پہ آن جس کو کہا کیونکہ کچھ پیچھے رہ نہیں گیا کہ اس میں کچھ نہیں سکتا تو نہیں گئی اس کو کور نہیں ہو سکتی تو دیکھیں وہ نکل گئی نا فیڈر اوپر ہی تھا نکل گئی بات آج سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا profession ہے lawyer تو اس میں بھی بھولنا پڑتا ہے ریڈیو آپ کرتے ہیں اس میں بھی بھولنا پڑتا ہے تو آپ ہمیشہ سی ٹاکیٹیو تھے یا پھر ساکیپ صاحب کی طرف سے اور ساکیپ بھائی ایک سوال اور بتائیے گا کہ جشن ازادی کا مہینہ ہے اور آپ جشن ازادی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ نے جیقیناً اب لسنرس بھی جان چکے ہیں کہ آپ نے اپنی جو خدمات ان کے ذریعے پاکستان کی ترقی میں خوب کردار ادا کیا ہے اور آپ نے جو بھی واقعہ بھی بیان کیا تھا جو آپ نے کیس لینے سے منع کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک زندہ دل اور ایک زندہ ضمیر شخص کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ بھی ایک تو آپ بتائیے کہ سر جشتیں ازادی کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ بچوں کی طرح جھنڈیاں اور بیجز لگاتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں یا پھر سمپل طریقے سے سیلیبریٹ کرتے نائی شایان مجھے بلکہ کل بھی کچھ دوست بھی کہہ رہے تھے کہ یار بڑے مجھے ابھی بھی وہ چیز پسند ہے جھنڈی آت میں پکڑ کے اور آپ موں میں بڑا سا باجہ ہو اور آپ نکلیں کیونکہ بہت بہت میری نغمیں آئے ہیں لیکن آج تک بھی مجھے ایک میری نغمہ ہمیشہ اپیل کرتا ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں تو زندگی اسی طریقے سے ہوتی ہے جب آپ آزادی کے دن ٹھیک ہے آئیڈیالوجی ایک دیفرنٹ چیز ہے لیکن اس کی سیلیبریشن جو ہے وہ ایک دیفرنٹ چیز تو سیلیبریشن میرے نظریک تو ہوتی ہی ہوئی ہیں کہ آپ اس کو کوئی پٹاخا چلے نہیں بھی اگر پھارتے تو آپ کم از کم کو بیج لگا کے کچھ ہنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کوئی جا کے روڈز پہ سیلیبریٹ کریں اس کو تاکہ پتہ چلے کہ آپ ایک آزاد نیشن ہیں اور یہ جو آزادی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اس جب آپ کو بتا سکتے ہیں جو مقید ہیں قید ہیں ایون کوئی قیدی کسی سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے پھر کسی اس کنٹری یا نیشن سے جہاں پہ آزاد نہیں ہیں ان سے پوچھیں کیا ہوتی ہے تو اس وقت still in prison ہے ان دید پلکل تو یہ چیز بہت بڑی نعمت ہے آزادی جس کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے اللہ تعالی تا قیامت پاکستان کو آباد رکھے اور شاد رکھے اور پائندہ رکھے اور زندہ رکھے آمین آپ کے اس بات سے مجھے اپنی بچپن یاد آگیا کہ ہم بھی یہ کیا کرتے چودہ گھنبو لے پورے محلے میں شور کرنا بہن 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 کر کے تو اس کا نشہ ہی الگ ہوتا ہے صحیح یہ ایک سلیبریشن ہے بلکل صحیح کہہ رہے بیجز جو آپ خود جا کر خرید اور سب سے اپنی پسند کا لے کر رہے وہ بہت مزے کا ایک ایک رہنا پڑتا ہے تو اس کے بعد بھی ضرور پتا چلتا ہے کہ ازادی اور اپنی مرضی سے ہر کام کرنا کتنی بڑی نعم اچھے اچھے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں اور کوئی ایسی یاد داشت تو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو گیا میں نے بچپن میں یہ حرکت کی تھی تو بہت شرارتی تھا میں اور اب تک یاد آتی آپ کو بلکل اچھا اب یہ سوال بچپن تو میرا گزرہ ہے اٹک میں ہمارے علاقہ ہے اور میں بارہ سال کی عمر میں میرا سکول میں ایڈویشن ہوا تھا میں سکول میں داخل ہونے کیونکہ اٹک ایک چھوٹا علاقہ تھا تو پھر وہ وہاں سے خیر یہ ایک نمی سٹوری ہے پھر المقتوم سپیشل ایڈوکیشن سے میں ایک سال میں دو کلاسز کی اور پانچ سال میں جو ہے وہ میٹرک کے ایگزامز دیئے تھے کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا بہت اور پھر اس کے بعد خیر سٹڈیز تو چل دی رہی اب بچپن کے واقعے ہی طرف ہم لوگوں میں مجھے مجھے آپ کو بتاؤں لوگ وہ اچھے لگتے ہیں جو اپنی ڈیسیبیلٹی کو بھی انجوائی کریں مطلب وہ اس کو اچھپ کریں اور پھر اس کو انجوائی کریں دیسیبیلٹی بھی انجوائی مطلب ہوتی اب میرے ساتھ بچپن میں تو جاتے ہیں میرے ساتھ کوئی پندرہ دن پہلے ایک واقعہ ہوگا میں ایک سٹام لکھ مانے گیا اپنے کلائنٹ کا اور سٹام بینڈر جو ہے اور اس کے میں صوفے پہ گیا میں نے کہا یہ تمہارے صوفے بچپن کا پوچھتے ہیں بچپن میں بھی میری طبیعت میں شرارت تھی ہوتا اس طرح تھا کہ آپ جو دور بیلز ہوتی ہیں ان کے آپ نے دیتا ہوگا چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے جہاں سے بٹن پریس ہوتا ہے اور اس سوچ میں ہلکا سا گیپ ہوتا ہے اس میں آپ کیا کر نمک اور پانی اور وہ اگر اس میں ڈال دیتی تھی تو وہ بیل بھر بھشتی رہتی تھی جب تک وہ جل نہ جائے تو کزن کو میں نے ساتھ پیگری کیا کہ شروع چلتے ہیں اور وہ نمک پانی میں ڈالوں گا اور اگر پکڑے گئے تو میں بچ ہوں گا اپنی نظر شہزر کا واسطہ دیکھ اس پک جی ڈالا پانی پہلے ایک دو بر ہم کامیابی سے آگئے جب اس پکڑا تو پانی ڈالتے ساتھ اس کو ہاتھ سے یوں ٹھپ ٹھپ کرتا تھا کہ چلو تو سائیکل دوڑا دیتا اس پک جب سائیکل دوڑائی ہم دونوں ریت پہ گر گئے جا کے سامنے ہی اس گھر والے نکل آئے اور پکڑ دیا میں نے کہا جی میری تو دیکھیں نظر ہے کوئی نہیں یہ اس بی کیا ہے تو اس بی جارے کو مجھے یاد ہے کہ بہت مار پڑی تھی اور اس کے بعد اس نے مجھے پھر کئی عرصے تک وہ لے کے بھی نہیں گیا تھا کہ خود اتنا ظلم تم نے کر بیا کہ خود تم نکل گئے اور میری کیا حالت میرا حسی سے برا حال ہو کے میں بھروک بھی بھارا تھا نادی یہ وہی شرارتیں ہیں جس بھانے تک ریڈیو سے ریڈیو کیا آپ کو کبھی فیملی سے یا کھیں اڑوس پڑوس سے کبھی فون آیا کہ ساکت بھائی میں باہ پہ رہی ہوں کو پیس یہ گانا لگا دیں بھلکل آیا جی اور اس پہ خون بہت کھول آیا کیونکہ جس پر بندہ بتا کے جائے کہ یہ گھانا میری پلائی لسٹ میں نے یا تو کچھ شرارتی قضل بھی نا وہ جانبوچ کی فون کرتے ہیں کہ یہ گھانا آج لگوانا ہے یار وہ گھانا لگا دیں اور ویسے جب آتا ہے دیکھیں میری اپنی سوچ یہ ہوتی ہے جو ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے تھے یہ بحث ہوتی تھی وہ یہ تاثر دیتے تھے کہ ریکارڈنگ کو لائیو کا نام کہ یہ لائیو جا رہا ہے میں انہیں کہتا تھا کہ اگر خانسی آگئی تو میں اس کو کٹ نہیں کروں گا ریکارڈنگ سے کیونکہ لائیو پروگرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو خانسی بھی آتی ہے اس میں آپ کا سانس بھی بھولتا ہے اب انسان ہے تو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ میں ایک شو ریکارڈ کر رہا تھا اور وہ اپنے ایک ٹرائنگ روم میں اور اس میں باہر ایک ڈاگ کی بارکنگ جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو گئی اب وہ اس طرح میری وائس کہی کہ وہ ہٹ ہی نہیں سکتی تھی تو وہ اس بندے نے کہا کیا کروں میں نے کہا جانے دو کوئی بات نہیں اس پر بھی شو گھر لیے تو وہ آپ کے سوری سوال دوسری کا ٹریکل گیا ہے فون اگر آئے گھر سے تو میں اس بندے کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جاننے بھال ہے کیونکہ وہ ایک تاثر چھپ نہیں سکتا وہ پھر ایک بناوٹ ہو جاتی آپ کو دیکھتا ہے یا آپ کو سن کر کوئی انسپائر ہوگا فیملی میں کہ ہم بھی ریڈیو کریں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اتنا میں اچھا بولتا ہوں کہ کوئی انسپائر ہو جائے ایسا یہ شوق اپنے شوق کی وجہ سے لوگ گئے ہیں بارال مجھے آج تک کسی نے یہ کہا نہیں ہے کہ میری انسپائریشن آپ ہے نہیں سر یہ تو آپ کی آجازی ہے آئی گیس کہ آپ کی بہت سارے لسنرز ہیں آپ کو پسند بھی کرتے ہیں تو دیفنیٹی فیملی میں پرینڈز میں پسند بھی ضرور کرتے ہوں گے اور میں بھی کوئی نے کوئی آپ کو انسپائریشن بنا کر اس فیلڈ میں بھی آیا ہوں پس وہ کہا نہیں ہے اور اگر بیسے گیا ہو تو میں کچھ بیسے تو مجھے تو اور بندے نے کہا کہ میرے میں ٹیلنٹ زیادہ ہے میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں میں بھی کہتا ہوں گو اہیڈ بالکل کریں میرے نظر میں جو شو کا آئیڈیا آپ لوگوں کا ہے میں نے اس سے اچھا ریڈیو کی شو کا آئیڈیا ابھی تک نہیں کیا اسوراً اب تمام ریڈیوز کو اس اس ڈگر پہ آنا چاہیے جس پہ آپ لوگوں تینکیو ساکیب سر اتنی اپیسیشنز کے لیے تو لسنرز بھی جانا چاہیں گے اور میں بھی جانا چاہوں گا کہ ساکیب بھائی گھر میں کیسے ہیں بھابی کے ساتھ ہاتھ بٹھاتے ہیں کہ نہیں بٹھاتے اور کوئی کوکنگ شکنگ کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے ہیں پلکل بھی کوکنگ نہیں کر سکتے ہیں جی انڈا رو رو کر عبالتے ہیں کلمے پڑ پڑ کی کہ اللہ کرے جب اٹھائیں تو پکا ہو کام باقی میری اپنی ذات کے جو کام ہے یا جو کرنے چاہیے وہ تو ضرور کرتا ہوں مطلب میرا ای بلیو کہ آپ کو اپنے کام کرنے چاہیے اور اگر آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ کے وائف کے بہن کے بچے کے بھی کام کر دیں تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن جب آتا ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں جتنا آتا ہے اتنا ضرور کر دیتے ہیں it means کہ آپ self dependent ہیں مطلب کسی پر dependent نہیں اپنے کام ضرور کر لیتے ہیں نہیں الحمدللہ اپنے کام بلکل سب کرتے ہیں چلیں گوڈ ہو گیا جی تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنے شو کو کرتے ہیں وائنڈ اپ اور بہت مزہ آیا اس گفشپ کا اس چٹ چٹ کا تو ساکی بھائی آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے لیسنرس کو اپنے لیسنرس کو دیکھیں پیغام ایک ہی ہوگا کہ اپنی زندگی کو کیونکہ زندگی کو بھی ہے اس میں نیگٹیو پوزیٹیو یہ چلتا رہتا ہے زندگی کو ہمیشہ پوزیٹیو لے کر کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی آپ کی مدد کرے بہت بہت شکریہ جی آمین اور اسی کے ساتھ میری دفع سے بھی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو کو سنتے ہیں سر آتے ہیں اور نادیا جانے سے پہلے ہم اپنے کچھ کومنٹس نا شیئر کر لیں لیسنرس کے ساتھ بلکل شایان ہمارے جو پچھلے شو تھا اس میں ہمیں کچھ کومنٹس ریسیب ہوئے تھے اور اس میں سب سے پہلے یاسمین فاروق تھیں اور جو گیرین تھیں کہ ویری نائس شو اس کے ساتھ ہمارا چودری جو ہمیشہ ہمیں سنتی ہیں بہت افریشیٹ کر رہی تھیں اس کے ساتھ سپیشل پرسن نے بھی ہمیں کومنٹ کیا تھا اور لیسنرس آپ بھی ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ایک تو آپ شو کے لنک پر جا کے کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج سب کا ساتھ پر بھی جا سکتے ہیں اور شو کے لنک کے نیچے کومنٹ کرنے کے ساتھ اپنا وائس میسج اپنا ٹیکس میسج بھی ہمیں بھیجوا سکتے ہیں اور آپ بھی شو کا حصہ بن سکتے ہیں ناریا آپ نے جو ہمارا کا ذکر گیا ہمارا تو خود بھی اتنی سویٹ ہے نا تو زائد سی بات ہے کہ ہمیں سویٹ سویٹ کومنٹ ہی کریں گی اور ہمارا خود بھی بڑا اچھا شو کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا بہت شکریہ آپ ہمارا بھی شو سنتی ہیں اور ہم آپ کا بھی شو سنتے ہیں یقینا اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے تو اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور لسنرز بھی ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے جاتے جاتے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دلوں کو مت توڑیے گا دل میں رب رہتا ہے اور جس جگہ پہ رب رہتا ہے تو اس کو نہیں توڑنا چاہیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اب آپ سے ملکات ہوگی اگلے شو میں تب تک کے لیے میرے تقصے سوی امان اللہ خدا حافظ well listeners آج کا شو یہیں تک اور مجھے امید ہے کہ آج کی پرسنالیٹی سے ملکہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں گے آپ سے ملکات ہوگی نیکس شو میں till then اللہ نگے پان مسید ہے موسیقی